لیلہ کا خلیہ جو ہے اس کو جب رائٹر نے بیان کیا تو اس کے بعد کہتا ہے میں نے یہاں نزدیک ہی میں زمین کھرد لی ہے یعنی رائٹر لیلہ سے کہتا ہے کہ اس نے وہاں زمین کھرد لی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان دو میں سے یعنی مراد اور رستم دو میں سے ایک کو رکھوالی کے لیے رکھ دو آپ کی نظر میں یعنی لیلہ کی نظر میں ان میں سے کون مہنگا ہوگا اور کون سستا ہوگا جب لیلہ نے یہ آواز سنی کہ یہ کیا مجھے پوچھ رہا ہے تو اس کو لگا کہ جیسے وہ میرا بہانہ سمجھ رہی تھی اس نے مسکر آیا اور کہا میں دونوں کو مساوی پسند کرتی ہوں یعنی مجھے ان دو میں سے کسی کو نہ ترجیمیں دے سکتی ہوں نہ کسی کو کم سمجھ سکتی ہوں میں نے پوچھا یعنی رائٹر نے اسے پوچھا ان میں سے کون طاقتور ہے اس نے جواب جائے کہ دونوں طاقتور ہیں میں نے پوچھا کون زیادہ خوبصورت اور مہربان ہے اس نے کہا کہ دونوں برابر مہربان ہیں میں نے پوچھا کہ کس کی صورت اچھی ہے جواب دیا کہ تم تو خود آنکھیں رکھتے ہو یعنی تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے پوچھا کون تمہیں زیادہ پسند کرتا ہے تو اس نے کہا میں تو ان کے دلوں میں تو نہیں ہوں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں دونوں کو برابر پسند کرتی ہوں ہم بچپن سے بڑے ہوئے یہ میرے خالہزاد بائی ہیں اور میں نے دونوں کو بڑا کیا میں کسی ایک سے گزر نہیں سکتی یعنی کسی ایک ہی کو دیکھ نہیں سکتی میں نے پوچھا آخر کیا کریں جوانوں کو چاہیے شادی کریں تو میں بھی چاہیے کہ ایک کو اپنے لیے بطور شہوہر آپ انتخاب کریں تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہا وہ شادی کریں میں تو شادی نہیں کروں گی میں بینہ شہوہر ہی مر جاؤں گی اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما تو نہیں ہوئی لیکن آنساؤں کی کترے اس کے گھالوں سے اترنے لگے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے کھونے دل ٹپک رہا تھا میں نے کہا میں مزہ کر رہا ہوں جب تم شادی نہیں کرو گی تو وہ بھی شادی نہیں کریں گے لیکن میری حالت اس قدر آشبتہ ہوئی کہ میں غفتگو کو جھاری نہیں رکھ سکا میں اٹھا اور وہاں سے نکل پڑا خان مالک کے لئے نوکر آیا تاکہ بھیلوں کی لڑھائی کروائے میں تو خان مالک کے ساتھ ہی تھا اس کی گھر میں تھا جب نوکر آیا تو میں نے کافی اس کی باتیں جو ہیں وہ مجھے ناغوار ہوئیں میں نے کافی اسرار کیا کہ اس قسم کی بہرہمی اور وحشی زمانے کی تفریحات کو در کنار کریں اسے چھوڑ دیں یہ بھی کہا کہ کیا یہ حیف کی بات نہیں کہ بے غنا حیوانات کو جان کی بازی کے لئے جنگ میں داخل کریں یہ انسان نہیں ہے کہ ان کا دل حریص حسد اور کینہ سے برے ہوئے ہوں اور وہمی خیالات بے خودی اور بلا وجہ ایک دوسرے کی جان لیں گے یہ حیوانات ہم سے زیادہ اکل مند ہیں یہ جانتے ہیں کہ سب کے لئے پانی اور قدر غاس کافی ہے کھاتے ہیں اور شکر گزاری سے کام لیتے ہیں ایک دوسری سے صلح صفحہ سے زندگی گزارتے ہیں ہم اپنی شیطانی روح کیوں کر ان کے اندر فونک دیں ان میں فونکیں میں اس کام کو نہیں ہونے دوں گا نوکر نے مسکر آیا اور کہا آخا جان ظاہر ہے کہ آپ جنگوں سے ڈرتے ہیں لیکن خان مالک دلیر ہے اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ وہموں میں نہیں پڑتا خان ملک نے کہا میرا رفیق مزا کر رہا ہے یقیناً بیلوں کو جنگ کروائیں گے تماشاں دیکھیں گے مجھے یہ تماشاں اچھا لگتا ہے اس نے زمین میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساس دوسرے کمرے میں لے گیا پھر وہاں کہا میرے بھائی میں خود بھی اس بے رحمی سے متنفر ہوں لیکن میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اٹھیں اور نکلیں اور تماشاں دیکھیں ورنہ اگر گاوالوں کو خاص کر اس نوکر کو پتا چل گیا کہ یہ بزدل آدمی ہے یہ کمزور دل والا آدمی ہے تو پھر بہت جلد مورک بازی شروع ہوگی میں نے کہا رستم اور مراد کو بھی بلا لو ان کی حیکل والی جسامت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں کتنے بہادر ہیں کچھ مدت کے بعد رستم آیا دو شاہ خریش کے ساتھ یعنی ریش کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا شاہنامہ کے رستم کی طرح دو شاکھوں والی ٹوپی نہیں رکھتا تھا لیکن وہی جوان رستم تھا جس نے دمان کے ہاتھی کو مار ڈالا تھا اور سفینہ کلہ سفید کلہ یعنی وائٹ ہاؤس کو پتہ کر کے خولا تھا سرو جیسا قد کشادہ سینہ اور پتلہ کمر وہی تھا جس کی تعریف کی گئی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پرانا رستم بھی اسی شکل و شبہت کا تھا کہ نہیں تھا کیا وہی آنکھیں وہی ہوت وہی دانت وہی کان وہی کان کی پتلی اور نمک یعنی مزاج بھی وائسہ ہی رکھتا تھا جیسے شاہنامہ کے رستم کا تھا اس کی موچے حال حال میں اگے تھی یعنی حال حال ہی میں اس کو دھاڑی بھی آ رہی تھی بیس سالہ جوان تھا یعنی بھی جوان ہی تھا حال حال ہی میں اس کی تین ایج ختم ہو چکی تھی اس تمہید یعنی مقدمہ چینی اور بیہ دو باتیں یعنی جو باتیں رستم کے حبارے میں اس نے لکھی ہیں ان کے بارے میں ایک پریکٹر کہتا ہے جو میں نے کہی میں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے شادی کروگے تمہاری کافی عمر گزر چکی ہے کیوں شادی کرنے میں جلدی نہیں کرتے تو اس نے مجھے واپس جواب دیا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو دو سال پہلے ہی لیلہ کو اپنے ساتھ لے چکا ہوتا ہے لیکن کیا کرو مراد کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے یعنی رستم کہتا ہے کہ لیلہ مراد کو زیادہ پسند کرتی ہے میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے میں جانتا ہوں اگر وہ تجھے اس سے زیادہ محبت نہیں کرتی لیکن اس کے بھرابر ضرور کرتی ہے وہ بولا آج میں ساری حقیقت جان جاؤں گا میں نے کہا خدا نہ کرے کیا ارادہ ہے اس نے کہا آج میں اور مراد اپنے بیلوں کو لڑائیں گے اور ہم نے تائی کیا ہے کہ اگر میرے بیل نے اس کے بیل کو مارا تو لیلہ میری ہوگی اور اگر اس کے بیل نے میرے بیل کو مارا تو لیلہ کو وہ لے جائے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا بیل اس کے بیل کو ضرور مار دے گا اسی دوران اطلاع آئی کہ مراد آ گیا رستم کو ہم نے جانے کو کہہ دیا یعنی اس کو رخصتی کی اور اس کو بلایا یعنی مراد کو بلایا ایسا لگا جیسے رستم اپنے لباس اور خوریہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے واپس آیا یعنی وہ اپنے بھائی جیسے ہی تھا بس تھوڑی سی فرق تھی مراد بھی رستم ہی تھا پتہ چلا کہ یہ دونوں صرف دو مہینے کی دوری کے ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کی مائیں آپس میں بہنے اور ان کے والد آپس میں بھائی تھے وہ آپس میں ایک دوسری سے اس قدر شباحت رکھتے تھے کہ جتنے بھی میں نے کوشش کی کہ لیلہ کے نظر سے ان کے درمیان پھرک کروں اور ایک کو شادی کے لیے چنوں مجھے یقین ہوا کہ یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے یعنی لیلہ جو ہے وہ حق بجانب ہے مراد کو بھی یہ ہی امید تھے کہ اس کا بیل اس کی حریف کے بیل کو بچھاڑ دے گا اور اس کو وسال کے راستے لگا دے گا میں نے اپنی رفیقی حیات کو کہا تھا کہ میں اس جنگ کو نہیں دیکھوں گا اب میں اسرار کرنے لگا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام جلد جلد ہونا چاہیے مجھے لگا جیسے بیلوں کو بھی معلوم تھا کہ وہ عشق کی راہ میں جان کی بازی کریں گے انہیں نہ کوئی ڈر تھا اور نہ کوئی رنج و تخلیف دوپر کے دو بجے کہا گیا کہ اب میدان تیار ہے نوکر کے گھر کے نزدیک ایک کشادہ میدان تھا جس کی چوڑائی تقریباً ستھر میٹر تھی اس کے ایک جانب سے ایک دریا اور دوسری جانب سے چھوٹی سبز چوٹی تھی میدان کی لمبائی چوڑائی سے تقریباً ایک سو میٹر کے قریب تھی یعنی ایک سو میٹر لمبائی چوڑائی تھی گاؤں والے نے میدان کے دونوں اطراف اور پہاڑی پر بڑا حجوم کیا ہوا تھا ہم بھی زمین سے تقریباً دو میٹر کے فاصلے پر چڑھائی پر ٹھہرے کچھ منٹوں کا بھی وقفہ نہ ہوا کہ ہم ہما اور ہوتنگ شروع ہوئی رستم اپنے ہاتھی جیسے بیل کو ہاکتے ہوئی میدان میں آیا گائیوں کا ایک جنڈ بھی پیچھے پیچھے آیا رستم نصف میدان کی تیسری حصے پر رک گیا اور تھوڑی مدت تک اپنے بیل کے کانوں اور سر پر ہاتھ فیرا بیل وہیں پر ٹھہرا اور گائیں بھی ایک دوسرے کے پیچھے خاموش بیٹھے سب گاؤں والے دیکھنے کے لیے گردنیں کھیچ رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ مراد کا بیل چڑھائی سے اوپر کی جانب آئے گا میدان میں پہنچ جائے گا کافی وقت گزر گیا اور مراد سے کوئی اطلاع نہ آئی لوگوں نے لوگوں کے درمیان چمیگوئیاں شروع ہوئی اور کچھ جانے کا ارادہ بھی کر رہے تھے ان تمام باتوں سے جن پر زیادہ زور دیا جاتا تھا وہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھی اکثر وطن کی باتیں مخصوص مازندرانی لہجے میں میرے کان سن رہے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس جیسے موقع پر وطن کے کلمات یعنی لوگ اس قسم کی وطن کی تعریفیں اس وقت استعمال کریں گے اس قسم کی باتیں کریں گے اس کے علاوہ چونکہ میرے ہوش و حواس سارے کے سارے لیلہ کی طرح متوجہ تھے کہ ایک گردن دکھائی دی جو باقی گردنوں سے بلند تر تھی جیسے ایک مجسمہ عورتوں کے درمیان کھڑا تھا اور اپنی پوری طاقت سے اندرونی انقلاب کو حفظ کر رہی تھی جس کا اظہار نہیں ہوتا تھا میں نے نہیں پوچھا کہ اس گفتگو کا موضوع کیا ہے یا اس وطن کا کیا مطلب ہے اچانک سرو جیسا سینہ رکھنے والا اور ہاتھی جیسا سہتمند مراد چڑھائی چڑھتے چڑھتے اوپر میدان کی طرف آیا اس کا بیل اور اس کی گائیں اس کے پیچھے پیچھے کتار میں آ رہی تھی رستم کا بیل آہستہ سے کھڑا ہوا اور شیر کی طرح دہاڑا اس کے پیچھے کی گائیں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں مراد کے بیل نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور پھر کچھ قدم آگے کی جانب دوڑا پھر کھڑا رہا ٹانگوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا اور سر کو ایک جانب نیچے کی طرف کر رہا تھا رستم کے بیل نے ایک زوردار حملے میں خود کو اپنے حریف بیل کے قریب پہنچا دیا ایک سروں کو ایک دوسرے کے سر کے ساتھ اس طرح محکم چپکایا یعنی اپنے سینگوں کو آپس میں بند کیا اور اس طرح سے دکھا دیا کہ جیسے وہ ایک دوسرے کی مگز ماری کر رہے تھے پھر دوری اکتیار کی اور پھر سے حملہ کیا اور سروں کو آپس میں اس طرح ملایا لیکن اب کی بار الگ نہیں ہوئے اور دکھم دکھا کر رہے تھے کبھی ادھر کھا بیل تو کبھی ادھر کھا بیل ایک یا ایک سے زیادہ قدم پیچھے چل رہے تھے یعنی پیچھے ایک دوسرے کو پیچھے کر رہے تھے لوگ جن میں عورت مرد بچے سب ہی جانی کیفیت میں تھے ان کے ہاتھ پاؤں اور صورتیں بھی پیچو تاب میں تھے اور بیلوں کی حرکتوں پر بے اختیار کبھی جھک رہے تھے اور کبھی کھڑا ہو رہے تھے لیکن لیلہ ایک مجسمہ کی طرح کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی اور کسی بھی استراری کیفیت کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا تھا بیل اپنے سروں کو چپکائے اور دوسرے کو دکھا دے رہے تھے ایک زوردار دکھے میں رستم کا بیل پیچھے گیا یہاں تک کی میدان کے پچھلے حصے تک پہنچ گیا اچانک اس نے ایک زوردار حملہ کیا اور مراد کے بیل کو میدان کی چھڑائی کے بھی پیچھے پہنچا دیا مجھے کچھ سمجھا نہیں کہ اچانک مراد کا بیل زمین پر گر گیا اور گرتے گرتے پیچھے گیا اور اچانک اس کے جسم سے کھون کا فاوارہ جاری ہوا تماشائیوں سے شورو غاؤگا اور ہوتنگ شروع ہوئی پھر سے وطن اور وطن کے الفاظ لوگوں کی زبانوں پر جارے ہوئے مراد آہستہ آہستہ میدان کے درمیان پہنچ گیا میدان کے بیچو بیچ پہنچ گیا ماں کے پیچھے اور لیلہ کی طرف مو کیے تھا بلند آواز میں ایک لمبی عبارت کہی اور کئی مرتبہ وطن کے کلمات زبان پر لائے اور پھر آہستہ آہستہ سے پیچھے مڑا اور واپس چلا گیا ایک مرد اور ایک عورت جو اس کے والدین تھے دوڑ پڑے اور اس کے ہاتھ اور جسم کے ساتھ چمٹ گئے اس نے دونوں کو ایک دھکے میں پیچھے کر دیا اور خود نکل گیا لوگوں سے جرش وال والا شروع ہوا پھر سے وہی جملے اور مطالب جن میں وطن وطن کہا جاتا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ جا کر مرد کو واپس لانا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں یعنی اس کا احساس تھا کہ وہ ہار گیا مرد نے اب ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ گاؤں گر اور اپنے والدین کو بھی چھوڑ کے چھوڑ کے چلا جائے گا مازندران سے نکل جائے گا ایک بار مراد جان مراد جان کی صدائیں ایک بند گلے سے رونے کی آواز کے ساتھ بلند ہوئیں لیلہ دوڑتی ہوئی مراد کے گلے سے لٹکی اس کے جسمانی حرکتوں سے ساتھ ظاہر تھا کہ وہ زار زار رو رہی ہے کچھ وقت اسی حالت میں گزر گیا کہ پھر لیلہ اور مراد ایک ساتھ واپس لوٹ آئے اور ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے مراد نے نوکر سے کچھ کہا اور نوکر نے بھی جواب دیا اور آخر پر اس لیے کی ہم سمجھیں فارسی میں ایک کتاب پڑی حق تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ خیانت ہوئی لیکن بدلے میں خدا نے لیلہ کو تجھے دے دیا لیلہ سیکڑوں بیلوں سے زیادہ قیمتی ہے اس قسم کی باتیں اس نے کہیں لوگوں سے خوشی کی لہر اور فریاد رونے کے ساتھ شروع ہوئی میں نے کہا ارے نوکر جلدی جلدی ہمیں بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا ہمیں سمجھاؤ کہا رستم نے جہان بوش کے یا انجھانے میں مراد کے ساتھ خیانت کی تھی وہ اس طرح سے کہ جنگی بیلوں کو اپنے یعنی جنگی بیلوں کو ایک ساتھ سمجھا